بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا آپ کو تھوڑا سا میں بتاتا چلوں کہ پہلے اس کے خدائی کی گئی ہے تاکہ اس کی جو بیس ہے اس کو سٹرانگ کیا جائے اور رائٹ ناؤ یہ جو دیواریں یہاں تک نکالی گئی ہیں اس کے بعد اس کو اگین فل کر دیا جائے گا اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ پروپر کنسٹرکشن سٹارٹ ہوگی تو اس کا میں آپ کو تھوڑا سا اوورویو دے دوں کہ اس کا لے اوٹ پلان کس طرح سے ہے یہ جو ہے یہ اس گھر کا کار پورچ ہوگا اور یہ لیفٹ سائٹ پہ جو ہے یہ انڈر گرونڈ وارٹ ٹینک ہے اور اس کے بالکل ساتھ ہی بیک سائٹ پہ ڈرائنگ روم ہے اور اس کے ساتھ آگے ٹی وی لاؤنج ہوگا ساتھ لیفٹ سائٹ پہ کچھن ہے اور پیچھے دو پیرلیل جو ہیں وہ بیڈ رومز بنائے گئے ہیں جن کا ساتھ ساتھ ہی ان کے اٹیش واش روم ہے اور پیچھے پیچھے جو ہے نا پانچ فوٹ کی وہ گلی دی گئی ہے تو یہ اس کا گھر کا جو ہے وہ پروپر لے اوٹ پلان ہے اس کا میپ بھی آپ سے شیئر کر دیا جائے گا جو اس کا پروپر لے اوٹ پلان ہے کہ جو ان کے بیڈ رومز ہیں ٹی وی لاؤنج ہے ہر چیز کا کتنی کتنی کیا کیا ڈائمنشنز ہونی چاہیے اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس گھر کی جیسے جیسے فردر کنسٹرکشن پروسیڈ کرے تو آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کیا جائے اور فردر جو بھی فیکٹرز ہیں کنسٹرکشن کے حوالے سے کنسٹرکشن کرتے ہوئے آپ کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی گونل گروپ آم مارکٹنگ کے پلیٹ فارم سے آپ کو ایچ اور ایوریثنگ جو ہے وہ وید ٹائم ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں تاکہ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور آپ جب اپنا گھر بنائیں تو آپ کو یہ چیزیں جو ہیں وہ میکسیمم بینیفٹ دیں اور ہیلپ فول ثابت ہوں تینکیو سو مچ فور واشنگ گونل گروپ آم مارکٹنگ اللہ حافظ